بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں پاکستانی ٹیم ایک بڑے مقابلے میں ورلڈ کپ کے ایک بڑے مقابلے میں بھارت سے عبرتنا شکر سے دوچار ہوئی یہ بات ورلڈ کپ شروعنے سے پہلے جب پرائیم نیسٹر اور پاکستان نے ٹیم کو پی ایم ہاؤس میں مدعو کیا تھا دوچار دی تھی اس سے میں نے یہ بات یہ پیش گئی سوچل میڈیا پر کر دی تھی کہ اس پار پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ بری ہوگی اور گزشتہ میچوں میں یہ دیکھنا کو بھی سامنے آ چکا اور یہ بات میری سوچل میڈیا پر ایک رکارڈ ہے جو کہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تک کیونکہ پاکستانی ٹیم کے اندر اور پی سی پی کے اندر حضور طور پر امران حان جو کہ مزودہ پرائیم نیسٹر بھی ہیں امران حان نے جو ورلڈ کپ بانوے میں جیتا دنیا کے کونے گونے میں جا کے پاکستان کی نمازی کرتے ہوئے وہاں پہ صرف ورلڈ کپ کا ہی رونا رویا لیکن اس کے باوجود جو بندہ ایک کرکٹ کو بنیاد بنا کر آج پرائیم نیسٹر کی کرسی پر پہنچ گیا وہ کرکٹ کو انہی ٹھیک کا سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور عام آدمی اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح ملک میں معاشی علاق روزگاری بہنگائی اور گرپشن عروج پر ہوتی جا رہی ہے آگے کی طرف ہوتی جا رہی ہے زیادہ ہوتی جا رہی ہے ترہا کرکٹ بھی دن و دن علاق بری ہوتی جا رہے ہیں عمران حان کی حکومت آنے کے بعد آئے تک ایک بھی سیز پاکستانی ٹیم نہیں جیسے کی بلکہ انگلینڈ کے ہاتھوں وائٹ واش ہوئی ہے لہذا عمران حان اس کی حکومت اس ملک پر ایک نوست کی طرح چھائی ہے جب تک یہ حکومت دی جائے گی ملک کے ہر شبے کے حالات ایسے ہی رہیں گے لہذا عوام کے پیلہ خدارہ عمران حان کو در بیجا جائے تاکہ سمدھی کے لات بھی ٹھیک ہو محیشت کے لات بھی ٹھیک ہو اور ٹیم کے لات بھی ٹھیک ہو بہت شکریہ